سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلام دی کے ساتھ محفوظ رکھے آج آپ کی خدمت میں پانی سے متعلق اور پانی سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیر عرض کر رہا ہوں پہلا خواب ہے پانی پر چلنا کسی شخص نے اپنے آپ کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا خواب میں تو یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایمان اور اعتقاد کا بہت پکا ہے ایمانی اور اعتقاد کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے یہ اپنے ایمان اور اعتقاد اور فیت کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا اور کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے چلتا ہوا بہتا ہوا پانی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بہتا ہوا پانی دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جس کام کا ارادہ رکھتا ہے جس کام کے لئے پلاننگ کر رہا ہے یہ اپنے ارادے اور اپنی پلاننگ میں خیر کے ساتھ اس کام کو پورا کر لے گا جس کی جو دلی تمنا اور عارضو ہے اللہ تعالیٰ اس کی پورے ہونے میں اس کی مدد فرمائے گا اور اس کی جو عارضو ہے وہ پوری ہو جائے گی تیسرا خواب ہے چشمے سے پانی پینا کسی شخص نے اپنے آپ کو چشمے سے بہتا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو یاد رکھیں کہ خواب دیکھنے والے کو دین اور دنیا دونوں حاصل ہوں گی اور رزق میں خوب ترقی اور برکت ہوگی چشمے سے پانی پینے کے خواب کی تعبیر بھی بہت اچھا ہے اور اچھا خواب بھی اچھے تعبیر بھی ہے یاد رکھیں اچھے خواب اللہ کی جانب سے نعمت ہوتے ہیں اور نعمتوں کے بارے میں قرآن کا اصول یہ ہے کہ جب نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے تو نعمتیں بڑھتی ہیں تو جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھیں اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اچھا خواب دکھلایا ہے چوتھا خواب ہے کوئے سے پانی پینا کسی شخص نے اپنے آپ کو کوئے سے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو اگر تھنڈا پانی پیا ہے اور اچھے ذائقے والا ہیں تو خواب دیکھنے والے کو عورت کے ذریعے سے مال حاصل ہوگا کوئے سے جو پانی پیا ہے وہ تھنڈا بھی ہے اور اچھے ذائقے والا بھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو عورت کے ذریعے سے فائدہ حاصل ہوگا اور یہ عورت سے فائدہ اٹھائے گا اور اگر پانی تھنڈا نہیں ہے اور ذائقہ اچھا نہیں ہے تو پھر مصیبت اور پریشانی کے آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے پانچوہ خواب ہے گندہ پانی پینا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو گدلہ اور گندہ پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا یا اس کو کوئی پریشانی پیش آئے گی یاد رکھیں جب بھی ایسا کوئی خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کریں اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں انشاءاللہ پھر اس خواب کا آپ کی ریل زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا چھٹا خواب ہے گرم پانی پینا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو گرم پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بخار یا اور کسی طریقے کی بیماری پریشانی لاحق ہوگی ساتھ و خواب ہے میٹھا پانی پینا کسی نے میٹھا پانی پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لمبی عمر پائے گا خوش نصیب ہوگا آٹھ و خواب ہے صاف پانی میں نہاتے ہوئے دیکھنا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو صاف پانی میں نہاتے ہوئے دیکھے اور وہ بیمار ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شفا پائے گا اور اگر تندرست ہے بیمار نے نہیں دیکھا تندرست آدمی نے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی اللہ مسائب اور پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا نوہ خوابیں بارش کا پانی پینا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو بارش کا پانی پات پیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا پانی پیا ہے اتنی ہی اس کو زندگی میں خیر اور برکتیں پہنچیں گی اللہ اس کی زندگی میں اتنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرمائے گا یعنی اچھا خواب ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پانی سے متعلق نوہ اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کیے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ